بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذر سواتین و حضرات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حانہ کعبہ کی تعمیر کرے سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی تعمیر کرتے کرتے جب حانہ کعبہ کی دوارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی ہو گئی اور آپ کے لئے مزید پتر لگانا مشکل ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک موجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتر کی شکل میں تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ایک مقدس پتر ہے جو کہ قابعہ معظمہ سے چند گز کی دوری پرکہ ہوا ہے یہ وہی پتر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قابعہ مقرمہ کی تعمیر پرما رہے تھے اور جب دیوار سر سے اونچی ہو گئی تو اس پتر پر کڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے قابعہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ علیہ السلام کا ایک موجزہ تھا یہ پتر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتر پر گہرہ نشان پڑ گیا اس پتر کا یہ بھی موجزہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کڑے ہو جاتے تھے یہ پتر ہدھ بہت ہوا میں اڑنے لگتا اور حانہ قابعہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ مزید پتر لگاتے جاتے اور حانہ قابعہ کی تعمیر فرماتے جاتے آپ علیہ السلام کے قدموں کی مبارک نشان کی بدولت اس پتر کی بزیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا حضبہ ارشاد پرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی قابعہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کلی ہوئی نشانیاں ہے اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ پرمایا کہ اور ابراہیم کڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو چار ہزار برس کی طویل سمانے سے اس بابرکت پتر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی مبارک قدموں کی نشان موجود ہے اس طویل مدد سے یہ پتر کلے اسمان کی نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گزر گئی ہزاروں اندھیوں کے جنگ کے اس سے ٹکرائے بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سلاب آیا اور یہ مقدس پتر سلاب کے تیز داروں میں ڈوبا رہا کروڑوں انسانوں نے اس پر بھات پیرا مگر اس کے بوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل و قدر قدموں کی نشان اس پتر پر باقی ہے جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہائید ہی موسم موجزہ ہے اور یقیناً یہ پتر اللہ کی آیات اور کلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی شان کا یہ عظیم شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گرہانہ کعبہ کی تواب کے بعد اس پتر کے پاس دو رکعہ نماز ادا کرو تو لوگ نماز نے تم میرے لئے پڑو اور سجدہ میرے ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پہشانیاں اس مقدس پتر کے پاس زمین پر لگے کہ جس پتر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کا نشان بنا ہوا ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرے شیئر کرے اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی اسلامی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو دیئے کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کھلیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال اللہ آنے کے بعد